پھر کچھ سالوں سے دیش کے ریل اسٹیٹ انڈاستری میں جو کچھ گربڑیاں سامنے آئی ہے اس کا کارن کسی ریگولیٹر کا نہیں ہونا ہے لیکن اب ریل اسٹیٹ کے حالات بدلنے والے ہیں کیونکہ آج سے اس کا اپنا ریگولیٹر اسے ملنے والا ہے یعنی آج سے ریل اسٹیٹ ایک دوہزار سولہ پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا اور ہریک راج اور کیندر شاسد پردیش کو اپنا ریگولیٹری آثورٹی بنانا ہوگا جو ایکٹ کے مطابق نیم کانون بنائے گی حالانکہ اب تک صرف مدیو پردیش نے ہی ستھائی ریگولیٹری آثورٹی کی ستھاپنا کی ہے اس کے علاوہ دلی انڈمار نکوبار آلین اور چندگر نے انترم آثورٹی گٹھت کی ہے جبکہ ہریانہ راجستان کرناتہ گجرات آندھرہ پردیش سمیت زیادہ تر دوسرے راجیوں نے ایسا نہیں کیا ہے یعنی کی ان راجیوں میں کوئی نیا پروجیکٹ لانچ نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو نقصان پہنچے گا جو پہلے سے ہی مندی کا سامنا کر رہا ہے